السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارہ ربیو الاول آنے والی ہے اور امت کی ایک بہت بڑی جماعت اور ایک بہت بڑی تعداد بارہ ربیو الاول کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے طور پر مناتی ہے اور آپ کی پیدائش کے خوشی میں اس دن آپ کے دنیا میں آنے کی خوشی میں اپنے اپنے انداز میں خوشیوں کا اظہار کرتی ہے آج ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے ہیں کہ حضور کیا بارہ میں ہی پیدا ہوئے ہیں یا نو میں پیدا ہوئے ہیں یا آٹھ میں یا اس کے علاوہ کوئی اور تاریخ ہے ہم مان لیتے ہیں ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بارہ ربیو الاول ہی کو ہوئی ہے لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی اپنی ولادت باسعادت کی خوشی میں کبھی خوشی کا اظہار کیا ہو کوئی فنکشن کیا ہو کوئی پروگرام کیا ہو کوئی جلسہ جلوس کیا ہو ہم جب تاریخ کی اور سیرت کی احادیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد تیس سال اس دنیا میں رہے لیکن ایک موقع بھی کسی بھی سال میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے خصوصاً اپنی پیدائش کے دن خوشی کا اظہار کیا ہو یا اپنی پیدائش کے خوشی میں کوئی فنکشن کوئی پروگرام کوئی جلسہ کوئی جلوس کیا ہو کچھ بھی نہیں ملتا چلے مان لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو لیکن حضور کے بعد بتیس سالہ دور ہے خلافت راشدہ کا چاروں خلیفہ کی جو پیریڈ ہے خلافت کا وہ بتیس سالہ ہے اور اس کے بعد پھر صحابہ کا ایک زمانہ ہے ہمیں کہیں بھی سیرت کی کتابوں میں احادیث میں اقوال صحابہ میں صحابہ کی زندگیوں میں یہ نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پر انہوں نے اس طرح خوشی کا ادھار کیا ہو جیسے آج کیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پیدائش پر خوش ہونا اور اس پر اپنے دل کو اتمنان دلانا یہ ایمان کا حصہ ہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو حضور کی پیدائش پر اور اس دنیا میں حضور کے آنے پر خوش نہ ہو صحابہ بھی اس کی اس کو جانتے ہیں ائمہ مشتہدین محدثین فقا سب چیز ہر ایک مومن کو حضور کی آمد پر خوشی ہے لیکن خوشی کے ادھار کے جو طریقے اس زمانے میں رائی ہیں یہ کبھی نہیں پائے گئے لمبے لمبے جلوس اور ان جلوس میں لمبے لمبی قوالیاں بیجے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برت دے منانا لمبے لمبے کیک کارڈنا اور کیڑ کے ساتھ اگربتیاں منبتیاں جلانا تالیاں بجانا یہ کبھی نہیں ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت پر خوش ہر انسان ہے مسلمان نہیں ہر انسان جو حضور کو پہچانتا ہے لیکن اس خوشی کے ادھار کا وہ طریقہ نہیں کہ بڑے بڑے کیک کارڈ دی جائیں اور کیک کارتے وقت تالیا بجا دی جائیں یہ لمبے لمبے جلوس بیجے کے ساتھ قوالیوں کے ساتھ نمازوں کو قضا کرتے ہوئے نکالے جائیں یہ حضور کی بلادت پر خوشی کا طریقہ نہیں اگر آپ یہ چاہتے ہی ہیں کہ اسپیشل ہو کچھ اس دن جس دن حضور کی بلادت ہوئی ہے تو یہ کریں آپ کے گناہوں سے بچنے کا عظم کریں کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں آج کے بعد حضور کی سنت کوئی جنازہ نہیں اگر آج تک آپ داڑی کارتے تھے تو یہ ارادہ کریں آج کے بعد کوئی داڑی نہیں کٹائی گی اگر آج تک آپ کوئی سنت بلکل ریگولر چھوڑ رہے تھے تو یہ ارادہ کریں آج کے بعد کوئی سنت نہیں چھوڑے گی اگر آج تک آپ نماز نہیں پڑتے تھے تو یہ ارادہ کریں میرے نبی نے کبھی زندگی میں نماز قضا بھی نہیں ہوئی چھوڑنا تو بہت دور اس لئے میں بھی آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا تب تو آپ کا خوشی منانا صحیح ہے یہ ارادہ کریں کہ میں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے آج میں آپ کی یوم ولادت کے موقع پر یہ احد کرتا ہوں روزانہ صبح شام سو سو مرتبہ کم سے کم دروش شریف بڑھو گا یہ تو ہے خوشی کے ادھار کے طریقے اور یہ سمجھ میں بھی آتے ہیں اس دن آپ کوئی نیا کرنے کا عزم بنائیں پلان بنائیں مستقبل کا پیوچر کا نہ یہ کہ آپ رسمی طور پر دی جے بجا کر لوگوں کو عزیتیں پہنچا کر کے کٹ کر لمبی لمبی پگڑیاں باندھ کر لمبے لمبے ہرے جھنڈے لے کر کے آپ پورے محلے میں پورے علاقے میں پورے شہر میں ڈنگ کا پیٹ پیٹتے پھریں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکارہ ہے اس سے منع کیا ہے انہی کی ولادت کی خوشی میں ہم وہ کام کر رہے ہیں جن سے وہ منع کر کے گئے ہیں یہ کہاں کہ سمجھداری کی بات ہے اس لئے خدا کے لئے اس طریقے کے گناہوں سے باز رکھیں اور سنتوں کے احتمام کا اہد و پیمان کریں اور خصوصاً دروش شریف کا سرس سے پڑھیں تب تو بات سمجھ میں آتی ہے ان خیر کے کاموں میں سے کوئی کام نہیں اور تمام کے تمام فتنے اور پساد ہم پھیلانے کی کوشش کریں تو یہ حضور سے محبت کی علامت نہیں ہے پھر ہم محبت نہیں کر رہے ہیں محبت کا ڈھون کر رہے ہیں محبت کرنا اور محبت کا حقیقی معنوں میں اظہار کرنا الگ ہے اور محبت کے نام پر ڈھون کرنا نفس کو خوش کرنا اور اپنی دل کو تسلی دینا یہ الگ بات ہے تو حقیقی محبت کریں اور حقیقی محبت کا اظہار کریں محبت کے نام پر دکان نہ چلائیں اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت